موسیقی 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 سرکی صاحب جی اے سن تحریک کے صدر ہے وہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں سر صوبہ آپ کی سیاست کیا ہے کہ سندھی کے لیے سیاست ہے یا سندھ کی نیشنلزم کے لیے سیاست ہے آپ کی سیاست کا مقصد کس کی نمائندگی ہے ہماری سیاست کا جو مقصد ہے اور نمائندگی کا جو سوال آپ نے اٹھایا ہے وہ حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے اپنی قوم سندھی قوم اور اس کے بعد سندھی قوم جب میں کہتا ہوں وہ تمام باشندے وہ تمام لوگ جو سندھ میں رہتے ہیں اور نائنٹین ففٹی فور سے پہلے آئے ہیں ہم ان کو سندھی قوم سمجھتے ہیں ہم ان کو سندھی سمجھتے ہیں چاہے اس میں اردو بولنے والا سندھی ہو چاہے کوئی بھی زبان بولنے والا سندھی ہو جو بھی نائنٹین ففٹی فور سے پہلے ففٹی فور کیوں سر؟ کیونکہ اس وقت تک ایک لیگل امیگریشن ہوئی تھی ملک کے اندر کیونکہ فساد سے زیادہ علاقوں سے دوسرے کنٹری سے جب لوگ آ رہے تھے تو سندھی بھائیوں نے اس لینڈ نے اس دھرتی ماں نے ان کے لیے باہیں کھولی تھی اور ہم نے ان کو انکنڈیشنلی ویلکم کہا تھا یہ اس دور کا ایک لا تھا خود لیاقت علی خان نے جس کو بنایا تھا کہ اس عرصے تک وہ لوگ جو آ سکتے ہیں جو مصیبت زیادہ ہیں وہ آئیں اور ان کو اس کے ریسی پروکل جو بھی چیزیں وہ ادھر کھو کے آئیں ان کو ادھر ملیں گی جن کے کلیمز ان کو ادھر پراپرٹی کی صورت میں گھروں کی صورت میں ہر چیز میں ملی اور سندھی قوم نے اس کو ویلکم کیا نائنٹین ففٹی فور کے بعد کی امیگریشن قوم اس لیے کہتے ہیں کہ پھر عیوب خان کا دور آیا اس میں بہت بڑی امیگریشن دوسرے صوبوں سے ہوئی پھر اس کے بعد اغوان وار کا سلسلہ شروع ہوا تو دوسرے کنٹریز سے آنا شروع ہے پھر سیونٹیز میں بہاریز آئے منگلہ دیس سے امیگرانٹس آئے پھر پوری دنیا کا ایک نون سٹاپ جو ہے امیگریشن جیسے ہم کہتے ہیں کہ سندھیک بین الاقوامی یتیم خانہ بن گیا کہ you have no passport it's ok you have no card it's ok you can come and buy passport from here ڈاکٹر صاحب in five thousand روپیز تو پھر یہ کہنا درست ہے کہ آپ قوم پرست لوگ ہیں آپ ریسسٹ ہیں نہیں بالکل نہیں نیو نازی سٹائل نیشنلزم اور سائن جی ام سہد کی پلورل موڈرن نیشنلزم میں یہ فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سائن صدائیں کریں سندھ متھ سکار دوست مٹھا دلدار عالم سبابات کریں یعنی اب شاہ حطیف کے اس عزلی پیغام کو اٹھا کے چلتے ہیں کہ اپنی سندھ کو اللہ میاں خوش رکھ اس کے ساتھ پورے جہان کو خوش رکھ تاکہ ہمارے اوپر کوئی بدنگاہ نہ رکھے پہلے سندھ خوش رہے پھر جہان خوش رہے دیکھیں ہاں بالکل کیونکہ نیچرلی تو سرکی صاحب ایک سیکنڈ سر آپ چوران 54 موڈر ایک سیکنڈ صرف کیونکہ لیٹ می ایکسپلین ٹو مائی آل ویورز کہ دیکھیں کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سندھ میں سندھی زبان کے علاوہ بھی جو زبانیں بولتا ہے جو بھی اس کا بیگراؤن کلچر ہے اس کے گھر میں کون سی زبان بولی جاتی ہے ہم اسے اپنا سندھی بھائی سندھی بہن سمجھتے ہیں بشرت یہ کہ وہ 54 سے پہلے آئے ہاں ہر جگہ پہ دنیا بھر میں جو بھی امیگریشن ہوتی ہے اس کا ایک پروسیگر ہوتا ہے اس کو نیشنلائز کرنے کا باقی جو لوگ ہیں آمنا صدقنا بسم اللہ جب وہ سسٹم چلے گا تو ہم اس کو بھی نیشنلائز کریں گے لیکن ایک پروسیجر کے ساتھ سر آپ پھر میں اگر پھر سے کہوں کہ آپ قوم پرستی کا مظاہرہ تھوڑا سا دبے الفاظوں میں کرتے ہیں 54 سے پہلے اور 54 کے بعد آپ سرسر ریشیلی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں سندھوں کے جو فلا فلا آئیت ان کو باہر ہم کہتے ہیں کہ جو بھی illegal immigration یہ پوری دنیا کہتے ہیں صرف ہم نہیں کہتے ہیں پوری دنیا کہتے ہیں چار ملین افغانی جو ہیں ان کو آپ منس کرتے ہیں اس فارمیلہ سے وہ illegal immigrants ہیں ان کو باہر لیکن سر جو پھر پشتون رہتے ہیں سندھ میں جو ایوب خان کے دور میں آئے یا اس کے بعد آئے یا پھر آج بھی immigration آپ اس کو کہتے ہیں لیکن وہ تو ایک transfer ہے transfer migration ہے وہ لوگ آتے ہیں کام کے لئے آپ ان کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ واپس جائیں دیکھیں آپ ابھی کہے گئے کہ اگر جو بھی میں صرف ایک پختون کو کیوں target کروں کوئی بھی آتا ہے ادھر جہاں سے بھی آتا ہے اگر وہ work purpose کے لئے آتا ہے تو اس کی limitation work purpose تک ہونی چاہیے نہ کہ اس کو املاک خرید کرے پھر ہمارے political system میں ان ہو جائے اور پھر آگے چل کے ہم لوگ آپ امریکہ میں کام کیا ہے سر میں امریکہ میں رہا ہوں آپ امریکہ میں رہا ہوں امریکہ کا حسین ہے سیاسی structure زبردست لیکن حسین ہے حسن کے اگر قریب ہے کوئی سیاسی structure تو وہ امریکہ نے امریکہ میں ہے 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 دیموکریسی دنیا کی طاقت ہے دیموکریسی بارک ابامہ کے والد صاحب کینیا میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ پہنچتے ہیں امریکہ امیگرینٹ کے طور پر اور ان کا بیٹا جو ہے وہ منتخب ہوتے ہوتے اور اپنی صلاحیت اور اپنی میرٹ کے بیسس پر وہ صدر بن جاتا ہے مملکت کا آپ اس بات کی اجازت نہیں دیتے نہیں کیوں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ورک پیمیٹ پہ آئے ہیں تو وہ سیاسی structure میں ہاتھ واتھ نہ ڈالیں وہ سیدہ کام کریں بارک ابامہ کے باپ امیگرینٹ تھے بارک ابامہ is the born citizen وہ تو indigenous citizen ہے درسر آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے یہ پہ بتائیں پشتون آئے پشاور سے آج کراچی میں پشاور سے زیادہ پشتون رہتے ہیں ٹھیک حق دینے کے لیے تیار ہیں جو پروسیس میں اپنے آپ کو سندھی سمجھیں اگر ادھر آکے کوئی بھی کہے میری لینڈ پہ آکے کوئی بھی کہے کہ میں پکتون ہوں یا کوئی کہے میں مہاجر ہوں لیکن رہوں گا ادھر کوئی کہے کہ میں پنجابی ہوں لیکن رہوں گا ادھر کھاؤں گا پیوں گا کماؤں گا اور ہر قسم کے مزے لوں گا اس لینڈ کے اوپر لیکن جب ایٹنٹیٹی کا سوال آئے گا جب انٹریسٹ کا سوال آئے گا تو ایڈنٹیٹی کیا ہے سرگی صاحب ایڈنٹیٹی یہ دیکھیں پانچ ملکوں نے یہ یونین یہ ملک فیڈریشن بنایا تھا پانچ ملکوں نے ملکے بنگول اور چار جو ابھی انٹریکٹ ہیں یہ ہسٹورک کنٹریز کوشش سے انٹریکٹ ہیں بلوچستان کو آپ اس طرح کہہ نہیں سکتے سرگی صاحب بات کٹی آپ کی ہمیں ایک بریک لیں گے سوری اس کا مجھے کافی ارجنٹی بتایا گیا ہمیں بریک لینی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منہ ہے آپ کی کیا رہا ہے سوبوں کی طرف بھی آئیں گے لیکن اس سے پہلے یہ نیشنلیس موومنٹس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں لکھ کے بیچ سکتے ہیں facebook.com سلایس سیاست پر آپ اگر جائیں تو آپ ہمارے پیج پر آسکتے ہیں اس شو کو دیکھ سکتے ہیں پچھلے شوز دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں back with you after a break